سعودی عرب کے مقدر شہر مدینہ کی مسجد نبوی میں پفاقی وزراء مریم اورنگزیب اور شاہ زین بکٹی کی آمد پر ایک حجوم کی جانب سے ان کے خلاف نعرے بازی کی گئی ہے اس واقعے کی ویڈیوز تحریک انصاف کے اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کی گئیں اور لکھا گیا کہ امپورٹڈ حکومت کے نمائندے دنیا کے کسی بھی کونے میں جا سکتے ہیں ہر جگہ ان کا استقبال چور اور غدار کے ناروں سے کیا جائے گا ان پر ردعمل دیتے ہوئے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ مقصود لوگوں نے مسجد نبوی کا تقدس پامال کیا ان کے لیڈر نے بدتمیزی کے سوا اور کچھ نہیں سکھایا میں نے دروش شریف پڑھتے ہوئے ان تمام لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کی جو لوگ انہیں اکساتے ہیں مجبور کرتے ہیں جو لوگ ان کا جشن مناتے ہیں اور اس کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں تو یہ افسوسناک ہے اور میں نے ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کی ان کا کہنا تھا کہ میں اس زمین کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتی ہمارے کارکنان کو ہدایت دی گئی ہے کہ مکہ اور مدینہ کے آہاتے میں ان کو دیکھ کر کوئی بدتمیزی نہ کریں یہی فرق ہے ان لوگوں میں اور ہم میں مریم اور انگزید نے عمران خان کا نام لیے بغیر کہا کہ انہوں نے معاشرے میں تباہی کی ہے اور ایسے روئیوں کی حوصلہ افضائی کی ہے ادھر مسلم لیگ نون کی رکن پنجاب اسمبلی ہنا پرویز بٹ کہتی ہیں کہ تحریک انصاف کے حامی مدینہ کی پاک جگہ میں بھی اپنے گندے ناروں سے باز نہیں آئے وہ کہتی ہیں کہ عمران خان نے اپنے کارکنوں کی ایسی تربیت کی ہے یہ اپنی ماں بہنوں کا احترام بھی کرنا بھول گئے ہیں اس بے شرم انسان کا انجام بہت پورا ہوگا